ملکم بیک ناظرین ناظرین پوری دنیا میں جب وی آئی پیز کی بات کی جاتے ہی ہے تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والا اس ملک میں تجارت کرنے والا تاجر اس ملک کا وی آئی پی ہوتا ہے اس کو وہ پروٹوکولز بھی دی جاتے ہیں بٹ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کون کون وی آئی پیز ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح کا پروٹوکول ملتا ہے وہ آپ کے سامنے مگر آج جو ہے مگر آج معاملہ کچھ اور ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ نگرہ وزیرت براج تجارت وہ آئے آج وچمبر میں اور ادھر جو تاجر برادری ہے انہوں نے بڑے تکلیف کا ادار کیا شکایت ہوں کہ امبار بھی لگایا اور بات چیت کی کہ ہمارے مسائل کیسے ہلوں گے میرے ساتھ ایک خلیل وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آپ لوگوں نے جو اپنے شکایتیں سامنے رکھی ہیں اپنے زخم جو دکھائیں ہیں وہ کیا تھے کیوں اتنی شکایتیں جو ہیں وہ کرنی پڑی اور یہ کب تک آخر آپ لوگوں کو امید ہے کہ یہ ہو سکے گا خلیل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کب تک آپ لوگوں کی شکایتیں دور ہو سکیں گی کوئی ایک ایسی چیز نظر آتی ہے مستقبل قریب میں کہ جی دو سال بعد تین سال بعد آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن جناب بات یہ ہے کہ آج وزیر تجارت کراچی چمبر دشیف لائے تھے اور کیونکہ وہ خود بھی سنتکار ہیں اپٹما کے ساویٹ چیئرمن رہ چکے ہیں اور اس لحاظ سے ان کو سنتوں کے اور جو ہماری ایکسپورٹس ہے اس کے مسائل سے وہ بخوبی آگا بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ہمارے جتنے بھی یہ معاہدے ہیں اس کے نتیجے میں جو بجلی کی کاؤسٹ ہو گئی ہے کہ بیالیس روپے یونٹ کے حساب سے آپ اگر بجلی سپلائی کرتے رہے تو ملک میں پھر ایکسپورٹ جو ڈیکلائن ہو رہی ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی اس لیے کہ عالمی منڈی میں آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ دنیا میں اس قدر مہنگی بجلی خرید کر اس قدر مہنگی گیس خرید کر جو ہے اگر کوئی بھی پروڈیکشن ہوگی تو اس کو کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا آپ کوئی پرمننٹ حال نکالیں گو کہ آپ کی مدد جو ہے وہ نوے دن یا سو دن ہے اس کے باوجود بھی کوئی سمس جو ہے وہ متعین کر کے آپ جائیں تاکہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی آئندہ کے دنوں میں ایم ایف سپورٹ کو بڑھائیں یا اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو جو ہے وہ مزید ترقی دے سکیں تو اس کے جواب میں وزیر اجارت کو مطلب لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہے کیا بند ہونے جاری ہے ڈالر کی فلیکچویشن اتنی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ریٹ نہیں اپنے تیہ کر سکتے کیونکہ جس طریقے کی ڈالر کی اتار کرو ایک خلیل صاحب جن کا اظہار کیا آج آپ لوگوں نے بات یہ ہے کہ یہ تو اس سے قبل بھی تھے اور یہ مسائل تو اب رہ رہے ہیں اور جس کا اثر برائے راست ہو ہے ایکسپورٹس میں پڑھ رہے ہیں یقینی طور پر ایک ایسی پروٹیکٹ جو کہ باہر مارکٹ میں کچھ ہو تو وہ مہنگی کیوں لے گا کوئی کیونکہ آپشنز تو دنیا بھر میں ہیں گلوبل ولیج ہے تو اس کے اوپر کوئی حل نظر آ رہا ہے ایسا حل کہ آپ لوگ کو مطمئن ہو آپ لوگ اتمنان کا اظہار کریں گے جی ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں ہم نے ہی بہت ساری چیزیں پہلے جب بٹکٹس ہوتی رہیں تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو دیگر چینل سے لوگ مال مگا رہے ہیں سمگلنگ کا یا اس کا ظاہر ہے کہ اس سے انڈسٹری متاثر ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں مطلب آپ کو یقین دلا رہا ہوں اور اس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے سمگلنگ کا خاتمہ اقریباً بڑی حد تک کر دیا ہے اور یہ عمل ہمارا جاری دہے گا ایران اور افغانستان کی جو تجارت ہے لیجیٹی میٹ جو تجارت ہے اس کو چھوڑ کے مطلب باقی جو چیز ہے اس کو ہم کریک ڈاؤن کریں گے جس سے آپ کی لوکل انڈسٹری کی جو چیزیں جو بناتے ہیں آپ اس کی ڈیمانڈ پڑے گی دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر پاور کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا مین ایشو ہے گیس گیس کا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ مان لیں اور یہ حقیقت ہے کہ اب ہمارے پر کیس نہیں ہے تو ہمیں اب ایسی چیزوں کو سمجھنے کے بعد اپنی سٹریٹیجی بنانی چاہیے اور اس میں انہوں نے ایک تجویز یہ پیش کی رہا ہے کہ میں نے پنجاب میں جو ہے وہ سستی بجلی کے لیے منصوبہ بندی کی ہے ایک میں نے سندھ میں تلاش کی ہے اور یہ جو کی ہے یا وہاں جو لیسکو وغیرہ جو دو بھی بڑے بجلی کی دسٹیووشن کے ادارے ہیں ان کو ہم ویلنگ کے جو ہے پیمنٹ دیں گے اور اس میں لائن لاؤسز صرف تین پرسنٹ ہے ہماری جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ اس وقت جو موجودہ ہم بجلی لے رہے ہیں اس میں جو لائن لاؤسز ہیں تھرٹی فور تھرٹی فائی پرسنٹ انیس روپے جو تقریباً اضافی بنتے ہیں وہ ہم سے لیے جا رہے ہیں جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور انڈسٹری کی جو پیمنٹ ہے وہ تقریباً ہنڈیٹ پرسنٹ ہے تو ایسی صورتحال میں اگر ہم کو واقعی ایکسپورٹ بڑھانی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہوں سمجھتا ہوں کہ ہم اگلے یعنی سال کے اختتام جون اگلے سال کے جون کے اختتام تر ہم تھرٹی سیون بلین کی ایکسپورٹ کریں گے گوھرمنٹ نے تھرٹی ٹو بلین کا جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے انہوں نے ایک جامعہ پلاننگ جو ہے وہ بتائی اس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذہن میں پلاننگ ہے اور میں اس کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں عمومی طور پہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ جو سیاسی لوگ آتے ہیں جو تجارت سے جن کی تعلق وابستگی نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں ان کو بہت بہتر طور پہ لوگوں نے سنا سمجھا مسائل بھی ڈسکس کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم کو یہیں پاکستان میں ہی رہنا ہے پاکستان میں ہی اپنا بچوں کا مستقبل بنانا ہے یہ تو بڑے مختصر عرصے کے لئے آئے ہیں اور فل فلیش اس طرح کی پاورز بھی شاید ان کے پاس نہ ہو یہ سوال ہوا یہ سوال ہوا تھا ان سے یہ بھی کہا کہ آپ تھوڑے مختصر کے لئے عرصے کے لئے ہیں تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ بھائی اگر آدمی ایک دن کے لئے آئے ایک مہینے کے لئے آئے ایک سال کے لئے آئے اگر اس نے اپنی کوئی تارگیٹ سامنے رکھا ہوا ہے پلاننگ سامنے رکھی ہوئی ہے تو اپنے حصے کا کام کر کے جائے یہ نہ سوچیں کہ جی میں نے تو ایک تیمپریریزی پیویڈی اس شہر کا تاجر اس ملک کا تاجر روکیا رہا ہے کہ اس کو لانگ ٹرم پولیسی نہیں مل رہی اس کو لانگ ٹرم ویژن ہی نہیں مل رہا ایک سا بات نہیں اگر آج کا تاجر اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ روک جائیے تو کل اخباروں میں اور میڈیا میں یہ خبر لگتی ہے کہ پاکستان کی پسنس کمیونٹی میں نگران وزید سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ بھی رک جاؤ انتخابات کو چھوڑو تو پھر وہ ایک دیموکریٹک فورسز اور یہ وہ ورسز لڑائی ہیں تو آپ کو پتا ہے کیسے ہوتی ہیں یہاں پہ معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک سمت متعیر ہو ٹیم میں جیسے ایک کھراری ہوتا ہے ایک آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی تو پیچھے آنے والی جو ٹیم ہے اگر وہ اسی جسپے کے ساتھ اسی پلاننگ اسی پالیسی کے ساتھ چل رہی ہو تو پھر ٹیم میں رکھ کے اچھا سکور بھی حاصل کیا جاتا ہے تو ہمیں بیسیکلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جیسے انہوں نے ایک بات کی بڑے زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارا جتنا قرض ہے اتنا سود ہے اور سودی نظام کو ہم ختم نہیں کرتے تو اس طرح ملک کب تک چلا ہو گئے آپ میں نے ان سے کہا کہ سر اگر آپ کی یہ بات ہے تو آپ کو تو شرع عدالت نے اور کوٹو نے آپ کو یہ وقت دیا ہے دو سال تین سال کے اندر کہ آپ اپنے نظام کو سودی سپاک کر لیں تو آپ یہاں اس سمت کی طرف تو بڑے ہیں اس ٹیڈ وینگ نے تو آج تک اس کے اوپر کوئی ہلجل بھی نہیں کی اگر آپ کی نیت ہے پھر آپ چلے جاؤ گے دو تین مہینے بعد تو پھر اس کو کون سوچے گا کیا کرے گا تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی حکومت کے پاس تو ابھی پیسے ہیں نہیں اور حکومت اس قسم کی پلاننگ کرنے سے پہلے بہت سارے سوالوں کے جواب اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو ان کو دینے پڑتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بے ورکتی ہمارے نظام میں ہے وہ سود کی ہوئے سے اب یہ میں نے کسی وزیرِ یعنی کامر سے وزیرِ خزانہ سے کبھی نہیں سنا پاکستان جو اس نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ مال دیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی منسٹر آتے ہیں وہ ایک پالیسی کو ٹو کرتے ہیں انہوں نے ان مسائل کی نشاندہی پہلے مہینے میں کر دی ہے جو ہمارے لئے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اپنی پجلی پیدا نہیں کرو گے اگر آپ اس پاور جنریشن سے جو لاس ہو رہے ہیں اس کو آپ نہیں روک ہو گے آپ انڈسٹری کے لئے اپنی کیس نہیں تیار کرو گے تو آپ ایکسپورٹ بڑھائی نہیں سکتے آپ خواب دیکھتے رہو بات یہ ہے کہ یہ واقعی اگر دو مہینے تین مہینے کے اندر اس سلسل میں چند باتیں ہو جائیں اور اگر یہ سلسلہ اچھی طرف جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پھر ہماری کاؤسٹ آف ڈوینک خود بخود صحیح ہوگی ہمارا انفلیشن کم ہوگا ہمارے ڈالر کے ریٹ جو ہے سر آپ کو لگ رہا ہے ایک جو خلیل صاحب کہ مستقبل قریب تک بھی برجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور گیس کے معاملات دیتے رہو شکنگے جن مسائل کا آپ لوگوں نے اس وقت اظہار کیا وہ مستقبل قریب میں بھی کہیں گئیں آپ کو کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ون نائے مجھے جواب دیجئے گا میں ہمیشہ خوشگمانی کو زیادہ پریفر کرتا ہوں بتگمانی کے مقابلے میں اس کی وجہ ہے بچ سر ایلیسٹک اپروچ سے نکل کر ریالیسٹک اپروچ تو رکھنی پڑے گی اگر آپ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اس پر آپ بات مرے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقائق سے آنکھیں بتلیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مایوسی پھیلارہے ہیں مایوسی میں اس لئے چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک کونکلیوژن آجائے اینڈ میں جی جی میں صرف یہ آپ سرز کر رہا ہوں کہ پیوستہ رہے شگر سے امید باہر رکھ اور امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ کوئی سبیل احسی بنے گی مشکل حالات بہت سخت مشکل حالات ہیں آپ کی سوچ بہت شکریہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے اور ہم یہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر بات پھر آجاتی ہے کہ جس میں ہم یہ حوالی بات کرتے ہیں کہ ہر فرپرٹنے سے آگہی نہیں ملتی نام آگ رکھنے سے روشنی نہیں ملتی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر سوچنا پڑتا ہے اور پھر سوال ہوتا ہے کہ کیوں چرہاک تلے روشنی نہیں ملتی تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں اسی کے اوپر جواب چاہیے ہوتے ہیں اور وہ جب جواب نہیں مل رہے ہوتے تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی مسائل ہے جو اس وقت تاجر برادری فیس کری ہے ہم امید کریں گے کہ ان کے آج نہیں کل نہیں پڑتا نہیں کچھ عرصے قبل کچھ عرصے بعد وہ مسائل حل ہو سکے راظرین اپنے میزبان علیزہ کو دیجئے اجازت ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی شاعر کے مسائل بالخصوص لے کر اور اس کو اپنے پروگرام کو حصہ بنائیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگمان